دعا کے متعلق فرمایا جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے پھر آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے پھر آلِ عمران کی وہ دعا اس آیت کی تلاوت کرتا ہے اس میں رتل فرماتا ہے شہد اللہ وَنَّهُ لَا إِلَىٰهُ وَالْمَلْعَيْكُتُو شہد اللہ وَنَّهُ لَا إِلَىٰهُ وَالْمَلْعَيْكُتُو علمِ قائمم بالقسط وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ کہ اے خدا شہد اللہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا اَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں وَالْمَلَائِقَتُ وَرْفِرِشْتِ بھی اس بات کے گواہ ہیں وَأُولُو الْعَلْمِ اور صاحبِ علم لوگ جتنے ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں قائمم بالقسط خدا تالہ اور خدا تالہ کے اطاعت کرنے والے سارے ہمیشہ انصاف پر قائم رہتے ہیں اور وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے بہوالعزیز الحکیم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر یہ دعا پڑتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے فرمایا کہ جو شخص بھی ہر فرض نواز کے بعد یہ دعائیں کرے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ افرغاتا ہے میں نے جنت بطور ماوہ مقدر کر دی ہے اور اسے جنت الفردوس میں سکولت اتا کروں گا اور ہر روز ستر مرتبہ اسے اپنے دیدار سے مشرف کروں گا یہاں لفظ ستر جو ہے اس کے متعلق بتانا ضروری ہے کہ عربوں میں یہ ایک عدد ہے جو قصرت کی علامت ہے یعنی بقصرت میں اسے دیدار نصیب کروں گا وہ عرب یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ ستر مرتبہ تو اس سے مراد ظاہری طور پر ستر نہیں ہے بعض تو ان جنتوں میں ایسے بھی ہوں گے جیسے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو رمیشہ دیدار کی حالت ہی میں رہیں گے اور ساتھ ہی اس جو نسخہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کو آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے فراخی رزق کا نسخہ بھی بیان فرمایا ہے پس وہ لوگ جو مختلف قسم کی تنگیوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو ایسی ترتیب سے یہ دعا کرنی چاہیے جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے ترزق و منتشاہ و بغیر حساب تو ان سب دعاوں سے گزرنے کے بعد جب ترزق و منتشاہ و بغیر حساب تک پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو باقی سب دعاوں کے برکت سے بھی قبول فرما لے گا اور آپ کے رزق میں خیرافی اطاف فرمائے گا